روس کی سب سے اچھی اور سب سے بڑی پرمانو پنڈبی اب کمیشن سے باہر ہو گئی ہے مطلب روسی سبمرین ریٹائر ہو گئی ہے دمیتری دونسکوئے نام کی پنڈبی کے بعد روس کی فلیٹ میں اب سب سے بڑی پنڈبی بیلگوروڈ ہے آسکر ٹوش ٹرینی کی یہ پنڈبی بہت گھا تک ہے اور کسی بھی دشمن دیش میں سنامی سے قہر برپا سکتی ہے ریشن بیلگوروڈ ایک بہت سیکرٹ طریقے سے سمندر میں موو کرتا ہے سبمرین کے کیپٹن اور پوتن ڈائریکٹ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور کیپٹن کی پوتن کو ہی رپورٹ بھی جاتی ہے 43 سال سے روس کی نیوی کی شاہ پروجیکٹ 941 اکولا کلاس کی سٹراتجک بندبی دمیتری ڈوسکوئے کو نیوی نے گوڈبائی بول دیا ہے برماڑو شکتی والی یہ بندبی اب ریٹائر ہو گئی ہے روس کی نیوی کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پوتن کی جل سینہ کو اس سے بھی زیادہ طاقتور بکلپ بیل چکا ہے دمیتری ڈوسکوئے کی جگہ اب اس کا ٹو کلاس بیلگوروڈ نیوکلیر سبمرین لے گئی بیلگوروڈ اور دمیتری ڈوسکوئے کو آخری بار اتر باششمی روس کے تڑ پر وائٹ سی میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا بیلگوروڈ تب ٹیسٹنگ کے دور میں تھا اور دمیتری ڈوسکوئے بیلگوروڈ کو لیڈ کر رہا تھا بیلگوروڈ سے پہلے دمیتری ڈوسکوئے ہی سب سے بڑی بندبی تھی بیلگوروڈ کے لمبائی چھے سو تین فیٹ ہے یہ دنیا کی سب سے لمبی پندبی ہے امریکہ کی اویا کلاس کی پندبی پانچ سو ساٹھ فیٹ لمبی ہے روس کی بیلگوروڈ پندبی ایک بہت سیکرٹ ہتھیار کے طور پر کام کرے گی دنیا کی تمام سیناؤں کے ساتھ روس کی سیناؤں کو بھی اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی کہ اس کی بیلگوروڈ سبمرین کہاں ہے کس مشن پر ہے اس کی بجے اس پندبی کو لے کر بنایا گیا نیا نیام ہے بیلگوروڈ کے کیپٹن پوتن کو ریپورٹ کریں گے پوتن صرف افسرو سے مشن پر رائے لیں گے پوتن ہی بیلگوروڈ کے سیکرٹ مشن کو فائنل کریں گے خوفی ایجنسیوں کو بھی پندبی کی جانکاری نہیں ہوگی سیٹلائٹ اور سربلانز ریٹار سے بھی پندبی کی جانکاری حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ بیلگوروڈ سترہ سو فیٹ کی گہرائی تک جا سکتی ہے برمارو شکتی سے پندبی مہینوں تک چلتی رہے گی ایک ایکسٹرا نیوکلیر ٹرمائن جنریٹر بھی لگایا گیا ہے بیلگوروڈ پندبی کی رفتار اسی میل پرتی گھنٹا روس کی یہ پندبی بہت تیس رفتار سے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہے اور وہاں بینا بارودی دھماکہ کیے دشمن دیش کو سنامی اور نیوکلیر ریڈییشن سے تباہ کر سکتی ہے روس کی اس پندبی میں بے حق خاتک ہتھیار لگائے گئے ہیں جنوری میں روس نے دنیا کی سب سے بڑی پندبی بیلگوروڈ سے پرمارو سنامی لانے والے ٹورپیڈو پوسائیڈن کو ٹیسٹ کیا ہے بیلگوروڈ سے دس جنوری کو نیوکلیر ٹورپیڈو پوسائیڈن کا تھروڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے بیلگوروڈ سے الگ الگ گہرائی میں پوسائیڈن ٹیسٹ کیا گیا ہے اب بیلگوروڈ کو ایٹلانٹیک اور پیسیفک مہا ساغر میں تینات کیا جا رہا ہے پوسائیڈن ایسا ایٹمی ٹورپیڈو ہے جو امریکہ اور برٹن کے پورے 30 اے علاقے کو ایک جھٹکے میں تباہ کر سکتا ہے پوسائیڈن ٹورپیڈو انڈر وارٹر ڈرون ہے یہ دو میگا ٹن کا نیوکلیو وارہیڈ لے جاتا ہے ایک پوسائیڈن ٹورپیڈو قریب 80 فیٹ کا ہوتا ہے اس کی آپریٹنگ ڈیپٹ 1000 میٹر ہے پوسائیڈن ٹورپیڈو کی سپیڈ قریب 200 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہوتی ہے یہ 10,000 کلومیٹر دور تک سٹیگ اٹیک کرتا ہے اس کے ویسپورٹ سے 500 میٹر تک اونچی پانی کے لہر اٹھے گی جو امریکہ اور برٹن کی پوری کوسٹ لائن کو تباہ کر دیں گی سنامی سے اٹھی لہریں شہر کے شہر تباہ کر دیں گی لیکن ویناش کا چکر سنامی کے بعد بھی جاری رہے گا کیونکہ لہریں ریڈیو ایکٹیو ہوں گی اور ریڈییشن سے بہت بڑی آبادی ختم ہو جائے گی امریکی ریپورٹ کے مطابق پوسائنٹ اور پیڈوں کو روس نے دشمن کے بندرگاہوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے ایک بار اٹیک کے بعد پورے علاقے میں لمبے سمیں تک ریڈییشن رہے گی جس کی وجہ سے دشمن دیش کا کاروبار اور ٹرانسپورٹیشن ٹھپ پڑ سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ دوہزار پندرہ میں روس نے جان پوچھ کر اس پندوبی کی خاصیت کو لیگ کر دیا تھا مقصد امریکہ کو چیتاونی دینا مانا جاتا ہے مائی دوہزار بیس میں روس کی نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ بیلگروت کا پیلوڈ دو میگا ٹن تک ہو سکتا ہے جو دشمنوں کے نو سینک اٹڈوں کو تباہ کر سکتا ہے لیگ ڈاکیومنٹ میں اس ہتھیار کی رینج ہزاروں کلومیٹر بتائی گئی تھی جس اکار کے وار ہیٹ اس پندوبی میں ہیں وہ امریکی تڑ کو ایک خطرناک ریڈیو ایکٹیف سنامی سے تباہ کر سکتے ہیں بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش